آج سے تقریباً دو ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک خاص جماعت کے لوگوں کے کمنٹس آئے ایسی باتیں کییں جو دل پہ جا کے لگیں وہ درد تب جا کے تازہ ہو گیا جب ابھی ریسنڈی ایک میر علی میں ایک وزیرستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر وہ جاگتے ہیں سردوں پر تو کونسا مفت میں یہ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں بڑا افسوس ہوا یہ سن کر لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے فرض کریں وہ جو تنخواہ لے کے بارٹر پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اگر وہ وہاں نہ ہوتے کام پر جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا آپ کے اور میرے لیے میرے مستقبل کے لیے لیکن کسی ایک شخص کی جان کا نعم و بدل آپ دے سکتے ہیں کسی بھی دنیا کی کوئی بھی خزانے سے مجھے بتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ کسی کی جان کا نعم و بدل دے سکتا ہے میرے دو بیٹے ہیں ایک ساڑھے تین سال کا ہے اور اترکی بنے ایک ابھی چھ ماہ کا ہے تو یہ جن ماں کے لال جوان بارڈرز پر شہید ہوتے ہیں آپ ان کی ماں سے جا کے پوچھیں اور پھر انہوں نے پاکستان پر قربان کر دیا یہ آپ ان سے جا کے پوچھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف رہا ہے لیکن کبھی کسی نے شہیدوں کی بہرمتی نہیں کی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کون لوگ ہیں کس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا بھر دیا گیا ہے پتہ لگیا ہے کہ کن لوگوں کے کاؤنٹ سے کن لوگوں کی طرف سے وہ ٹوئٹ کیے گئے باشہور ہونے کا تھوڑا سا ثبوت دیں اس کائنات میں شاید آپ لوگوں سے بڑا کوئی جاہل اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہم یہ کہنے پر مجبور نہ کریں شہیدوں کے ساتھ بہرمتی صرف وہی قومیں کرتی ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ بزات خود اندر سے ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے غیرت مند قومیں زندہ قومیں اپنے شہیدوں کے خون سے وفا کرتی ہیں ملک کے قائم و دائم رہنے کی وجہ ہی سب سے بڑی یہی ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالی نے ایسے جوان دیئے ایسی فوج دیئے اور ایسی قوم دیئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس وطن کو قائم و دائم رکھے قیامت تک سلامت رکھے اس وقت حفاظت کے اوپر معمور ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور اپنے آپ کو خود کو ایک باشعور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اگر ایسا کوئی پروپیگنڈا کوئی دشمن مالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کا خل کے مقابلہ کریں اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں